وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور اس دن جب اللہ تعالیٰ ان سب کے سب لوگوں کو جمع کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا يَا مَعْشَرَ الْجِن اے جنوں کے گروہ عَدِسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنس تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا ظاہر ہے وہ جو بخاری مسلم میدیس ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اٹیچ ہے اور ایک جن شیطان اٹیچ ہے فرشتہ اسے چھائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان برائی کی طرف ایک صحابی نے جورت کر کے پوچھا آپ کے ساتھ بھی تو نبیر اسلام نے کہا میرے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے لیکن اللہ نے مجھے اس پہ قدرت دی وہ مسلمان ہو گیا مطی ہو گیا وہ بھی مجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے باقی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ایک رنٹی ہو وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنس یہ قیامت کے دن کا ایک سمجھ لیں منظر کھینچا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے کہے گا کہ اے جنوں تم نے بہت گمراہ کر دیا بڑے فائدے اٹھا لیے انسانوں سے وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنس اور ان کے جو دنیا میں دوست تھے انسانوں میں سے جو نجومی ان کے کانوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں علماء سو وہ کہیں گے رَبَّنَا سْتَمْتَعَا بَعْضُنَا بِبَعْض اے رب ہمارے ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا ایک دوسرے سے وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا اور ہم اپنی میاد کو پہنچ گئے جو تو انہیں ہمارے لئے مقرر کی تھی یا نہیں دنیا تو ہم نے گزاری ہم بھی موت تک پہنچ گئے قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا اللہ فرمائے گا آگ تمہارا تکانہ ہے یعنی جنہوں نے نفع اٹھایا ان کا بھی تکانہ اور جنہوں نے گمراہ کیا ان کا تکانہ ہے اور جو گمراہ ہوئے ان کا تکانہ ہے خَالِدِينَ فِيهَا رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیش اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ہاں اگر اللہ کسی کو نجات دینا چاہے یعنی کسی کا بہت بڑے لیول کا جرم نہیں ہے شرک نہیں ہے تو قرآن میں دو جگہ آیا ہے نا شرک اللہ معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا جس کے لئے چاہے گا تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص میں شرک نہیں ہے باقی اس نے برے کام کیے تو اپنے عمال کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک تیرا رب حکمت والا ہے علم والا ہے وَكَذَالِكَ نُوَلِّي بَعْضُ وَالِمِينَ بَعْضًا اور یوں ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر بِمَا قَانُوا یا قِسِبُون بس سبب ان کے کرتوتوں کے جو وہ کیا کرتے تھے یہ آگی وہ بات کہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے یا اس کو اپروپلیٹ ترجمہ کریں یعنی تفہیم کے طور پر اللہ ہونے دیتا ہے جس میں سورہ زخرب میں ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت اکتیار کرے اللہ تعالیٰ اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے یعنی شیطان کو مسلط ہونے دیتا ہے شیطان تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں مسلط ہونے کے لیے اللہ نے روکے ہوئے ہوتے ہیں انسانوں کے نیک عمال نیک صحبت کی وجہ سے لیکن جب کوئی شخص خود ہی برائی کمانا شروع کرتے ہیں پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے آپ دنیا میں دیکھیں جو لوگ گناہ کی طرف گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں سگرٹ سے شروع ہوتے ہیں کرتے کرتے وہ پھر ہر طرح کی برائی جو برے لوگوں میں ہوتی ہے ان کے اندر آہستہ آہستہ آہ جاتی ہے کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگ کے ذات ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں تھیندے تھیندے تھی جاندے ہیں آہستہ 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 بندہ اس طرح جو لوگ نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بھی ترقی ہونا شروع ہوتی ہے نماز سنتیں نوافل اذکار وہ پھر تھوڑی اور عمد ہوتی ہے داڑھی بھی آ جاتی ہے یہ چیز ایڈ ہونے شروع ہوتی ہے یہ اللہ نے ایک روٹ رکھا ہے ایسا ان کے برے عمال کے سبب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ کرتا ہے یا معشر الجن والانس اے جن اور انسانوں کے گروہ علم یاتکم رسول منکم کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے یا قصون علیکم آیاتی جو سناتے تھے تمہیں ہماری آیات وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَاذَا اور تمہیں دنیا میں ڈراتے تھے آج کے دن کی اس ملقات سے کہ تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونے ہیں انبیاء کو بیج کے کیا میں نے تم پہ حجت تمام نہیں کی تھی قَالُوا شَهِدْنَا وہ کہیں گے ہم گوائی دیتے ہیں اللہ ایسا ہی تھا علا انفسنا خود ہم اپنے اوپر گوائی دے رہے ہیں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا اور دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا انہیں دنیا کی زندگی نے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ اس کے پر خود گوائی بھی دیں گے قیامت کے دن اَنَّهُمْ كَانُوا قَافِرِينَ کے دنیا میں وہ نشکرے تھے کفر کرتے تھے انکار کرنے والے تھے انبیاء کی دعوت سے روگردانی کرنے والے تھے چاہے عمل میں کریں چاہے عقیدے میں کریں ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُ الرَّبُّكَ مُحْلِكَ الْقُرَا یہ اس لیے ہے کہ تمہارا رب کبھی بھی ہلاک نہیں کرتا کسی بستی کو بِظُلْمِ وَأَحْلُهَا غَافِلُونَ ظلم کے ساتھ نہیں کرتا اللہ انصاف کرنے والا ہے اور اس حال میں کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں اللہ ان کو ہلاک نہیں کرتا مراد کیا کہ اللہ پیغمبر کو بھیجتا ہے اس کے بعد حجت تمام کرتا ہے کبھی نہیں ہوگا کہ کسی بستی کے باشندے کو اللہ نے تعرف نہیں کروایا اور اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب دے دے سورہ بنی سیل میں ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ ہم عذاب نہیں دیتے کسی قوم کو جب تک کہ ان میں رسول مبوس نہ کر دے ویسے یہ بھی اللہ کی طرف سے رحم ہی ہے اثر وائز فیزیکل فینامینا آف نیچر میں اللہ کی اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ توہی سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نور اعلیٰ نور کے طور پر انبیاء کا سلسلہ شروع کیا جو سورة النساء میں سورة الحدید کے اندر آیا یہ اس لیے کہ تاکہ کوئی قیامت والے دن اللہ کے حضور انبیاء کے آ جانے کے بعد حجت قائم نہ کر سکے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا یہ نہ ہو جائے وَلِكُلِّن دَرَجَاتُم مِّمَّا عَمِلُو اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے مطابق وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور تمہارا رب غافل نہیں ہے جو دنیا میں کیا کرتے تھے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُرْرَّحْمَةِ اور تیرا رب غنی ہے رحمت والا ہے بے پرواہ ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے رحمت ہی فرماتا ہے ڈومینٹ پورشن اس کا رحمت والا ہے اِن يَشَءْ يُضْحِبْكُمْ اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کرتے لے جائے وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے نئی مخلوق لے آئے جو تابع فرمان ہو جس طرح کہ تم بھی تو کسی قوم کے جانشین ہو تم بھی تو کسی کی اولاد ہو اللہ تمہیں بھی ختم کر کہ نئی قوم بھی عباد کر سکتا ہے بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گا وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ اور تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے یعنی وعدہ کیا ہے موت آخرت کی جواب دہی اور اگر نبی دنیا میں موجود ہوں تو عذاب انکار کرنے لے قُلْ يَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اے نبی تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنے اپنی جگہ پر اپنے عمل کیے جاؤ انہی عامل میں اپنا کام کروں گا میرا کام ہے دعوت دینا تم نے ماننا ہے مانو نہیں ماننا جس عقیدے پہ ہو اسی پہ رو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا فَصَوْفَتَعْلَمُونَ پس تم جان جاؤ گے مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَتُ الدَّار کہ کس کے لیے آخرت میں اچھا گھر ہوگا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ وَعْلِمُونَ بے شک فلا نہیں پاسکتے جو ذن کرنے والے ہیں گناہ کی ربیش اختیار کرنے والے ہیں حق کا راستہ چھوڑنے والے ہیں نائنصاف ہے مکمی کامیاب